جی آج پھر ہم کیا دکھا رہے ہیں اپنے ویوئرز کو کوئی نئی چیز ہے کوئی نیا گانا ہے کوئی نیا گانا گانا تو ایک نیا آیا ہے اچھا کس کا ہے میں آپ سے ایک میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں شاید آپ کو خود پا خودی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کا گانا ہے کنے کنے جانے بلو کے گھر یہ گانا کس کا تھا آپ بھی آج ایسے بلو را نیا آگ رہی ہیں تو بتائیں کس کا گانا ہے میران میں لڑکے تو مشے تیار رہتے ہیں بلو کے گھر جانے کے لیے نہیں گانا کس نے گایا تھا یہ گانا جب آیا تھا تو ہرے کس بان پر یہی ہوتا تھا ٹکٹ ٹکٹ آؤ لینڈ مناو ابراہ راک نے اتنی ٹکٹیں کاٹی بعد میں خود اپنی ٹکٹ لے گے تو سیاست میں بھی آ گیا سیاست میں آیا ہے اس نے ویل فیر کے کام بھی بہت کی ہے اس نے اپنی والدہ کے نام پر ایک ہسپیٹل بنایا ہوا ہے صغرہ شفی ہسپیٹل جو ناروال میں ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہے بلکہ ایک بری خبر بھی ہے ساتھ ساتھ سنا ہے کہ اس بچارے کو ابھی کرونا ہو گیا اللہ صحیح دے ان کو اور کرونا سے تو لگ رہا ہے کہ ساری ہی انفیکٹ ہو رہے ہیں جتنے بھی پاکستان میں ہیں پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے چلے گانا سنتے ہیں تھوڑا سا موڈ بہتر کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کیسا ہے موڈ بہتر کرتے ہیں 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 موسیقی 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 علاقہ اور چناب کا دریا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کے کنارے پہ ایک سونی تھی جو کسی کمہار کی بیٹی تھی جو گھڑے بنایا کرتا تھا اور مہیوال جو ہے وہ کہنی تشیہ زیادہ تھا وہ وہاں آیا اور اس کو دیکھ کے اسے دریا کے کنارے رہنا شروع ہو گیا تو یہ دریا پار کیا کرتی تھی گھڑے کے ذریعے تو ایک دن کسی نے سازش سے اس کا گھڑا چینج کر دیا مطلب جو پکے ہوئے گھڑے ہوتے ہیں وہ تو پانی میں ٹھہر جاتے ہیں لیکن جو ابھی کچھی مٹھی کے ہوتے ہیں وہ گھل جاتے ہیں تو وہ اس پہ جب وہ ٹہر رہی تھی تو وہ بہاو کے ساتھ نکل گئی تو دوب گئی اور ذات ہی وہ مہیوال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جب اسے دوبتے دیکھا تو اس نے بھی چلانگ لگا دی اس پہ بچانے کے لیے کیا ہوگا وہ بھی مر گیا ہوگا تو یہ لوگ تاستانوں پہ بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں فلمیں بنتی ہیں ڈرامیں بنتے ہیں گیت بنتے ہیں تو اس طرح یہ ایک بہت خوبصورت گیت ہے جو پرانی داستان کو روایت کو ساتھ لے کے آگے چلایا ہے ابراہد حق نے تو اچھا لگا بہت اچھا اچھی ویڈیو بنائی اس کی اور خوبصورت ہے ساتھ جو پرفارمر تھا وہ بوہیمیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انڈیا اور اس علاقے میں سبکارٹنین وغیرہ میں جو پہلا ریپر ریپ کو انٹریوز کرانے والا یہ ہے جو ان کے ساتھ تھا اس میں جو دکھائی دیا ہے ریپ کلچر کو لانے والا وہاں پہ جو اب تو آج کل تو بہت زیادہ لوگوں نے بھی آگے نا رفتار بھی ہے یو یوہانی سنگھ ہے بادشاہ بہت بہت بڑے نام ہو گئے ہیں بہت بڑا پیسہ کمارے ہیں بہت شورت ہے ان کی تو یہ کوئی دس پندرہ سال پہلے یہ آیا تھا اور اس نے یہ چیز انگیدیوز کرائی تھی تو اسی داستان کے بارے میں میرا اپنا ایک شیر ہے کہ کچھے گھڑے کا وار بھی ناکام ہو گیا سونی ہمارے دور کی تیراک ہو گئی ماشاہ فرمینے کہ آپ سبیکھ لیا لڑکیوں نے کچھے گھڑے گی زورت نیرہی اتھار کے جا سکتے ہیں انڈر وارٹ چلے جائے گی شیر ہے یوں انہی سے انسپیر ہوتا ہے شایر بھی ان داستانوں سے بہت اللہ کامیاب کرے بہت خوبصورت کیلگا بہت اچھا لگا اس کوی سونی ہمیں تو ویڈیو بہت چی لگئی ہے ہمارے کومنٹس آپ نے دیکھ لی ہاں ہمارے ریاکشن اور آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کانا کیسا لگ رہا ہے اگر اچھا لگا ہے تو آپ بھی جا کے اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگنے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں ساتھ ساتھ اور بھی آئیڈیاز کومنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون سے ٹاپکس پہ ہم ویڈیو بنائیں تاکہ ہم ان پہ جلد جلد ویڈیوز بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں تو گائیز یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں stay home stay safe اللہ حافظ